اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ذات پربنی آج جی تک چلتے ہیں پربنی زلے کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے پربنی زلے میں ایڈوکیٹ آسف فٹل اور ان کے تمام دوست اہباب کی جانب سے حضرت ٹیپو سلطان یوہ منچ کی جانب سے ٹیپو سلطان حضرت ٹیپو سلطان ان کے برشی کے موقع پر رکھا گیا تھا یہاں پر مہا ایڈوکیٹ آسف فٹل لگاتار کس طرح سے یہاں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایڈوکیٹ آسف فٹل کسی نام کے محتاج نہیں ہے ایڈوکیٹ آسف فٹل جس طرح سے قوم اور ملت کا کام بڑھ چل کر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی کے چلتے ایڈوکیٹ آسف فٹل اور ان کے رخواہ کی جانب سے ان کے اہلو ایال کی جانب سے ان کے تمام دوست اہباب کی جانب سے جس طرح سے یہاں پر حضرت ٹیپو سلطان یوہ منچ کی جانب سے ان کے حضرت ٹیپو سلطان ان کے برشی کے موقع پر جس طرح سے مہا آرگی شبر کا آئیوجن کیا گیا تھا اسی کے ساتھ میں یہاں پر ہجامہ کیمپ کا بھی آ حضرت ٹیپو سلطان یوہ منچ کی جانب سے جس طرح سے ہر سال الگ الگ طرح کے پروگرام لیے جاتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کے برشی کے موقع پر ایڈوکیٹ آسف فٹل بڑھ چل کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور ایڈوکیٹ آسف فٹل اور ان کے تمام دوست اہباب جس طرح سے یہاں پر آ کر کام کرتے میں نظر آتے ہیں اس وقت کانگریس کے لیڈر کانگریس لیڈر اسلام خان انہی کے ساتھ میں جانیمانی شخصیتوں میں سے ندیم خازی اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں یہاں پر پربنی شہر کی ناموار شخصیتیں اس وقت موجود تھیں آپ یہ نظرہ دیکھ لیجئے کہ ایڈوکیٹ آسف فٹل ان کی جانب سے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کے بارسی کے موقع پر ٹیپو سلطان یوہ منچ کی جانب سے جس طرح سے مہا آرگی شبر کا آئیوجن کیا گیا تھا مہا آرگی شبر میں یہاں پر پوری طرح سے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور اس ڈاکٹروں کی ٹیم نے بڑھ چڑھ کر اس مہا آرگی شبر میں حصہ لیا ڈاکٹروں نے جس طرح سے یہاں پر مہا آرگی شبر میں پوری طرح سے لوگ یہاں سے فائض یاب ہو کر گئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے اور یہاں پر آنے کے بعد میں ایڈوکٹ آسف پٹیل ان کے مہا آروں کے شبیر کو بڑھ چڑھ کر لوگوں نے ڈاکٹروں کی ٹیم نے بھی یہاں پر بھیڑ دی اور ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہاں پر جس طرح سے ضرورت مند لوگوں کے پیشنٹ کی یہاں پر چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد میں دوائیں بھی دوائیں بھی فری میں یہاں سے تقسیم کی گئی ہیں ایڈوکٹ آسف پٹیل جس طرح سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا پولیٹیکل لیڈر اب پربنی شہر کے شاگنج ایریے میں پربنی شہر کے کالاباور ایریے میں ایسے لیڈروں کا ہونا بہت ضروری ہے جو آسف پٹیل کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح کے نوجوان مسلم لیڈرز اب خیادت کے لیے آنا بہت ضروری ہے ایڈوکٹ آسف پٹیل جس طرح سے کنٹینیویسلی یہ پروگرام لیتے ہیں ایڈوکٹ آسف پٹیل جس طرح سے کنٹینیویسلی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کے نام سے ٹیپو سلطان یوہ منچ چلاتے ہیں اور ٹیپو سلطان یوہ منچ کی جانب سے جس طرح سے ہر سال یہ پروگرام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کے برسی کے موقع پر ہی رکتدان شیبیر کا بھی یہاں پر آئیوجن کیا گیا تھا رکتدان شیبیر کے علاوہ مہا آرکے شیبیر رکتدان شیبیر اور ساتھ ہی ہجامہ کیم کا بھی یہاں پر آئیوجن کیا گیا تھا بیس نویمبر دوہزار تیویس کو پربنی شہر میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کے برسی کے موقع پر ایک عظیم الشان کلہن مشاعرے کا بھی آئیوجن ایڈوکٹ آسف پٹیل ان کی جانب سے کیا گیا ہے اسی کے چلتے آپ یہ نظارہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہاں پر رکتدان شیبیر میں لوگ آ رہے ہیں اور رکتدان شیبیر کو بھی ریسپانس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہی نہیں اس کے علاوہ ہجامہ کیم کا جس طرح سے آئیوجن کیا گیا تھا ہجامہ کیم رکتدان شیبیر اور مہا آرکے شیبیر کا آئیوجن ایڈوکٹ آسف پٹیل کی جانب سے جو کیا گیا تھا آئیے جانتے ہیں اس وقت کس طرح کی پرتکریا ماننے اور انہیں دی ہے اور کس طرح کا آباہن بھی اس وقت کیا گیا ہے اس وقت سماج سیوہ یوسف پٹیل جو پسلے پینتالیس سال سے لگتار پربنی شہر کے قادرباد پلات روشنخواہ مہلہ کالا باور اس ان ایریوں میں جس طرح سے سماج سیوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سینئر پترکار یوسف پٹیل یہ کسی نام کے محتاج نہیں یوسف پٹیل جس طرح سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس مہا آرکے شیبیر میں یوسف پٹیل ان کے بھی موجود گی تھی اور ایک عظیم و شان ماہ آرکی شیبیر کا آیو جن کیا گیا تھا جس میں علم دلہ پربنی شہر کے ہمارے محلے کے تقریباً پاسو کی پاسو کی قریب پیشن نے اس کا پائدہ اٹھایا ہے جس میں شہر کے مشہور و مارک ڈاکٹر نے شرکت کی تھی جس کے ذریعے سے ہمارے لوگوں کا بہت پائدہ ہوا ہے جس کے ہم نے آج ہیجامہ آج کے سکیم میں ہیجامہ کیم بھی رکھے تھے بلٹ دونیشن کا کیم بھی رکھے تھے اور فری میڈیشن کا بھی ایک سسٹم ہم نے کھڑے کرے تھے ساتھ ہی ساتھ ایک پیتالوجیکل لیپ جس کے ذریعے سے ہم نے مخت میں بلٹ چیک اپ اور کم سے کم پائشوں میں ان کے چکپ کرائے ہیں تاکہ لوگوں پہ اس سے پیدا ہو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کوویڈ کے بعد سے لوگوں میں ایک الگ سا محول چڑھا ہے بیمارے کو لکھے تو اس کے اوپر بھی ہم خاص طور پر حضرت ٹیپو سلطنیوہ مجھے کام کر رہی ہے اللہ ہم سے کام لے رہا ہے ہم تو اللہ کے شکر گزار ہے کہ اللہ ہم کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ ہم یہ کام اللہ لے رہا ہے تو ہم آج کا جو پروگرام ہوا اس پر میرے سبھی ساتھی دوست ایو آپ کا اور میرے جو جانے ایمانے جتنے دوست ایو آپ نے مجھو اس پر اندر پروگرام میں ساتھ دی ہے میں سب کا شکرہ گزار کہوں ساتھ دوست ایک بہت بڑا میڈیکل کیم آرگنائز کیا ہے پیپو سلطنیوہ مجھ کے ادیت ایڈوکیٹ آسے پتل صاحب ان کے سیوگی شاکر بھائی اور ان کی سبھی ٹیم نے ایک بہت اچھا میسیج جو ہے تو سماج کے اندر انہوں نے دینے کی کوشش کر رہے اور یہ ہر سال اسی طریقے سے پروگرام لے رہے ہیں اور ہر سال پروگرام کمیار جو ہے تو بڑھتے جا رہا ہے الحمدللہ اتنی دادی تعداد میں لوگ خواتین مزرگ جو ہے تو یہاں پر اتفادہ حاصل کر رہے ہیں اور وکیل صاحب کو ان کے ٹیم کو جو ہے تو دعاوں سے نماز رہے ہیں ابھی میں یہ راستے سے آ رہا تھا کچھ لیڈیس ملے انہوں بھی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیم چل رہا ہے اور انہوں بہت ساری دعایں دے ہیں ایڈوکیٹ آسے پڑل صاحب کو ماشاءاللہ یہ قوم کے ایسے رہنما ہے کہ ہر وقت جو ہے تو قوم کے درد میں فکر میں آگے بڑھ کر جو ہے تو اپنے خدمات کو انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ پیشے سے وکیل ہے اور اپنی وقالت کو جو ہے تو بہت اچھے انداز میں جو ہے تو قوم کی خدمت میں لگاتے ہیں کوئی بھی مسائل رہو کسی بھی جگہ کی کوئی بھی مسائل رہو کوئی بھی اگر مظلوم پریشان ہے چاہے پولیٹیشن کا مسئلہ ہو یا کئی اور دیگر مسائل ہو تو ایڈوکیٹ آسے پڑل صاحب کو میں زادی طور پر جانتا ہوں اور انہیں میں دیکھتا ہوں کہ انہوں جو ہے تو اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ جو ہے تو قوم کی خدمت میں لگاتے ہیں اور پولیٹیشن کے مسائل کو جو ہے تو اپنے قابلیت سے ان کو فیس کر کر جو ہے تو ایک اچھی رہنمائی قوم کے بیچ میں کر رہے ہیں میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ایڈوکیٹ آسے پڑل صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو ٹیپو سلطان یوہ منچ کو جو اللہ تعالی ایسے ہی خدمات کرنے کی توفیق عطا کرے اور آئے دن جو ہے تو اس سے اچھے پروگرام انہوں تو لیتے آ رہے ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے تو شہر لیول پر زلہ لیول پر مہارشتر لیول پر اس پروگرام کو لے کر جائے اور آ کر آج ہم یہاں پر آئے ایڈوکیٹ آسے پڑل صاحب نے ہماری گل پوشی کی اور ہمیں جو ہے تو اسٹیس پر بلا کر ہمارا ستکار کیا ہے میں تہہ دل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یومیں پیداشت کو موقع پر ٹیپو سلطان یوہ منچ کی جانیب سے جو میڈیکل کیم پرکھا گیا تھا آسے پڑل صاحب ڈاکٹر افان خان زبیر صاحب شاکر بھائی ان سب کی محنت سے ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا میں ڈاکٹر عریب علی شاہ ڈینٹل اور بھی بہت سارے ڈاکٹر سائے ماشاءاللہ لوگ بھی کافی سارے تھے اور کیم کی خاص بات کی رہی کہ میڈیکل بھی اور میڈیسین بھی پروائیڈ کیا گیا اور میڈیسین بھی بہت اچھا سٹینڈر میڈیسین پروائیڈ کیا لوگوں کا بھی بہت اچھا سا تاؤن رہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آسے پٹل صاحب کو اور ان کی پریٹوئیڈ کو ایسے ہی بھی میڈان میں خدمات انجاب کر دینے کی توفی آتا فرمائیں آج جو ٹیم رکھا گیا ہے بلٹ ڈونیشن کیم واروگے کیم جو ٹیپو سلطان بیوہ منج کے جانب سے ٹیپو سلطان جو ہستی تھی ہندوستان کے پہلے فیٹر حضرت ٹیپو سلطان تھے اور انہوں نے پہلا میزائل ہندوستان میں بنایا اور سب سے زیادہ یومدان کر رہا انہوں ہندو مسلمان سب کی لئے کام کیا اور انہوں نے بہت سارے مندلوں کی بھی اسطابنہ کی اور سبھی دھرم ذاتوں کے لوگوں کو انہوں پستقبال کرتے تھے اور انہوں کو چاہتے تھے آپ دیکھتے ہیں یہ میرے ساتھ پربنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا پٹن ضرور دوائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک، ٹوٹر، اسٹرگرام، ٹیلیگرام، واتس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جے ہند